بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائیم نمبر ہم پہلے ہی آرہی ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیم فیکٹر ہے کیا جی اب کمپوزیٹ نمبر ہم پہلے ہی لرن کر چکے ہیں ہم کہتے ہیں کمپوزیٹ نمبر کمپوزیٹ نمبر سٹوڈینٹ کون سا ہوتا ہے جس کے مور دین ٹو فیکٹر ہوں کمپوزیٹ نمبر کین بی ایکسپریسٹ سٹوڈینٹ کونٹ unserenٹ کونٹ کمپوزیٹ نمبر max کمپوزیٹ نمبر کمپوزیٹ نمبر دین ٹو آرہ��ه کمپوزیٹ و سٹوڈینٹ کونٹ پرائیم فیکٹر سٹوڈنٹ میں بتا دوں کمپوزیٹ نمبر وہ ہوتے ہیں جس کے مور دینڈ ٹو فیکٹر ہوں اور اس کو جب ہم ایکسپریس کریں پروڈیکٹ آف ٹو آر مور پرائیم نمبر یعنی وہ جو کمپوزیٹ نمبر ہے وہ دو پرائیم نمبر کا یا اس سے زیادہ پرائیم نمبر کا ایک پروڈیکٹ بن جائے اس کو ہم پرائیم فیکٹر کے سٹوڈنٹ اس کے ایک 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 یہ مور نینڈ ٹو ہے یعنی کہ تری پرائیم نمبر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائیم فیکٹر دوسرا ہمارا ٹاپک تھا پرائیم فیکٹرائزیشن پرائیم فیکٹرائزیشن process of factorization a process of factorization a number کسی بھی number کا factorization process ہے number into its prime factor پرائیم فیکٹر پرائیم فیکٹر پرائیم فیکٹرائزیشن پرائیم فیکٹرائزیشن پرائیم فیکٹرائزیشن اس کی اگزیمپل فیڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے پرائیم فیکٹرائزیشن کے دو میتھڑ ہیں نمبر ایک ڈیویزن میتھڑ اور نمبر سیکنڈ فیکٹر ٹری میتھڑ انہوں میں اگزیمپل کے ساتھ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ ڈویزن میتھڈ کیا ہے اور فیکٹر ٹری میتھڈ کیا ہے ہم اگزیمپل اس کی دیکھتے ہیں اگزیمپل ہمیں دی ہوئی ہے اگزیمپل 11 ہے ہمارے پاس اس نے دیا ہے پرائیم فیکٹرائزیشن فیکٹرائزیشن اور تھائیٹی سکس اب اس پہ دونوں میتھڈ اپلائی کر دیتے ہیں اور یہ اس کی ڈیفائن بھی ہو جائے گی یہ پرائیم فیکٹرائزیشن اب ہم کرتے ہیں ڈیویزن میتھڈ میں تھائیٹی سکس کو ایسے لکھ لیتے ہیں تھائیٹی سکس کو پہلے ٹو پہ یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے اب سٹوڈنٹ ٹو جو ہے یہ پرائیم نمبر ہے ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا ٹو وانزار ٹو ایٹینزار سکسٹین اگین ٹو نائنزار اگین یہ ٹری پہ ڈیوائیڈ ہوگا ٹری تھریزار پھر یہ ٹری پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہم کہتے ہیں تھائیٹی سکس کو پرائیم نمبر کا ایک پرائیم نمبر ہے تھائیٹی سکس دوسرا ٹری میتھڈ کرتے ہیں ٹری میتھڈ میں ہوتا ہے ہم نمبر لکھ لیتے ہیں اوپر تھائیٹی سکس تھائیٹی سکس کے پھر فیکٹر بناتے ہیں یہ ٹو اور ادھر ایٹین لکھ لیتے ہیں جیسے یہ لکھا ہوئے پھر یہ ٹول سیم آ جائے گا اور پھر ایٹین کے بنا لیتے ہیں ٹو ملٹیپلائیڈ نائن تو یہ فیکٹر بن گے پھر اس کو اگین سیم لکھیں گے پھر اس کو سیم لکھیں گے پھر اس کو بنا لیں گے سپلٹ کر لیں گے ٹری انٹو ٹری ہم کہیں گے تھائیٹی سکس اس ایکوئی ٹو یہ جو لائن ہماری ٹو ملٹیپلائیڈ ٹو ملٹیپلائیڈ ٹری ملٹیپلائیڈ ٹری تو سٹوڈینٹ یہ دو میتھڈ تھے یہ ڈویجن میتھڈ ہے اور یہ ٹری میتھڈ اب سٹوڈینٹ ہمارا اگلا ٹاپک ہے انڈیکس نوٹیشن اب ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ انڈیکس نوٹیشن کیا چیز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں we know that ہم جانتے ہیں جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں ہنڈرڈ اس ایکوئر ٹو ٹین ملٹیپلائیڈ ٹین یہ پروڈیکٹ آف ٹو نمبر ہو گیا ہمارے پاس ٹین ملٹیپلائیڈ ٹین پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم ایسے بھی لکھ دیتے ہیں ٹین پاور ٹو اب یہ جو ٹین پاور ٹو ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈیکس نوٹیشن اب میں ڈیفائن کرتا ہوں اس کو اس کو پاور بھی کہتے ہیں ایکسپوننٹ بھی کہتے ہیں دہ پاور پاور کورتوں میں کہتے ہیں طاقت یعنی دس کی طاقت دو تو اب ہمارے پاس دہ پاور پاور میں کیا چیز ہے انڈیکس ہے اور دوسرا ایکسپوننٹ اس کو ایکسپوننٹ بھی کہتے ہیں یہ جو ٹو لکھا ہوئے ایکسپوننٹ دہ پاور انڈیکس آر ایکسپوننٹ آف نمبر کسی بھی نمبر کا سیز آف نمبر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فیکٹرائزیشن کر رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نمبر کتنی دفعہ یوز ہو ہے کتنی بار تو یوز دہ نمبر اس نمبر کو ہم فیکٹرائزیشن میں یوز کرتے ہیں اب ایک میں ایکسپل آپ کو دے دیتا ہوں میں لکھتا ہوں اس کو یہ دیکھیں ٹو پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو فیفٹین آ جائے گا پھر ٹری پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو فائیو آ جائے گا پھر فائیو پہ ڈیوائیڈ کیا تو مان آگیا یہ دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں ہم نے یہ ون ٹائم یوز کیا یہ بھی ون ٹائم یہ بھی ون ٹائم اب ہم کوئی اور نمبر دیکھتے ہیں ٹوانٹی فور ٹو پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 12 again 2 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 6 again 2 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 3 again 3 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ جو ہم لکھتے ہیں 24 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 3 تو اب یہ جو 2 ہے ہم نے کتنی times use کیا 3 times تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں 2 power 3 multiplied 3 اس کو 1 time use کیا ایک اور example فیڈ کرتا ہوں میں کہ اگر ہمارے پاس ایک نمبر 36 ہے تو 36 کے ہوتے ہیں prime factor 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 اب ہم کہتے ہیں here is a factor 2 is 2 times یہ جو 2 factor ہے یہ کتنی بار use ہو ہے 2 times یعنی اس کے factorization میں یہ دو بار استعمال ہو ہے اور یہ جو 3 ہے یہ کتنی بار ہو ہے یہ بھی 2 times ہو ہے ہمارے پاس یہ 2 times use ہو ہے factor بنانے میں ہم کہتے ہیں prime factorization can be expressed a prime factorization جو ہے پار پاس prime factorization can be can be expressed 36 is equal to 2 power 2 یعنی 2 بار use ہوا اور 3 power 2 یہ 3 بھی 2 دفعہ ہم نے use کیا factorization میں اب اس کا جو definition ہم لکھیں گے to to represent a prime factor into exponential form form is got index notation یہ جو اس کی exponential form ہے power ہے exponent ہے اس کو ہم کہتے ہیں index notation example ہم اس میں کرتے ہیں 12 اس نے کہا find the prime factorization of 108 and then express the result in index notation اب آپ نے پہلے اس کا prime factorization ایک understand کی ہے اور دوسرا index notation اب اس example میں دونے ہی ہم discuss کر لیں گے اس کے prime factor بھی بنا لیں گے اور اس کا index notation بھی لکھ لیں گے جو اس کا result آئے گا اب ہم اس کا solution find کرتے ہیں prime factorization ہے اس کے دو method ہم نے ہمیں کرتے ہیں division method division method میں ہم کرتے ہیں 108 کو divide کر دیکھیں گے 108 divide 2 پہ کریں گے 2 5 10 2 4 8 again 2 پہ کریں گے 2 2 4 4 4 اس میں سے 1 اس کے ساتھ attach ہو جائے گا 2 7 0 14 3 پہ divide ہوگا 3 9 0 27 پھر again 3 پہ divide ہوگا 3 3 9 پھر again 3 پہ divide ہوگا 1 تو 108 کے ہمارے پاس جو آگئے prime factor 2 2 3 3 3 3 یہ prime factor ہیں اس لئے اس کو prime factorization کہتے ہیں ہم اب student کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ prime factorization ہے کیا چیز جو ہمارے پاس divide ہونے والے number ہمیں جو مر رہے ہوتے ہیں result میں وہ prime number ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ composite number ہے composite number کو ہم نے split کیا اس کے factor بنائے تو وہ بنے prime number سے ہم نے اس کے factor بنائے اب ہم لکھتے ہیں 108 is equal to prime factor of 108 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 3 یہ تو تھی ہماری prime factorization اب result کو index notation میں لکھنا دیکھیں 2 کتنی بار use ہو ہے 2 2 2 2 3 3 3 3 3 لکھ دیتے ہم اس کو exponential form بھی کہتے ہیں power بھی کہتے اور یہ ہے index notation اب ہم کرتے tree method ہم لکھتے 108 ادھر لکھ دیتے ہوں میں tree method اب دونے ہمارے پاس discuss ہو گئے 108 کو ایسے circle کر لیتے 2 پہ divide کریں پہلے اور ادھر ہمارے پاس آ جائے گا number 54 student جب آپ division method کر لیتے تو اس کو دیکھ ہے آپ جلدی جلدی بھی لکھ سکتے ہیں again 2 اور پھر اس کو separate کریں جیسے ہم نے 54 کو 2 پہ divide کیا تو یہ آگیا ہمارے پاس 2 اور 27 پھر لکھ دیں گے 2 پھر لکھیں گے 2 پھر یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 اور 9 پھر اس کو سیم لکھ دیں گے اس کو سیم لکھ دیں گے اس کو سیم لکھ دیں گے اس کو سیپلٹ کر لیں گے یعنی فیکٹر بنا لیں گے یہ دیکھیں سارے پرائیم نمبر ہے یہ وہی رضائٹ آگیا 2 2 3 3 3 ہم لکھیں گے 108 is equal to 2 2 3 3 index notation میں لکھیں گے 2 power 2 multiplied 3 power 3 اب سٹوڑی دونوں میتھڈ آپ نے یاد رکھنی ہے تو اگزیم میں دونوں ہی آسکتے ہیں کوئی ایک بھی پوچھ سکتا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرو آپ اس کی پریکٹس کریں اپنا بہت سارا